ہیلو سٹوڈنٹ السلام علیکم امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے پیپرز کی تیاری کر رہے ہوں گے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیپرز کی امپورٹنٹ سرچ کیا ہے ایم سی کیوز کے لیے اور تھم نیل سے آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم 50 موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کریں گے جو کہ 10 کلاس میتھ میں بورٹ کی پیپر میں ان 50 میں سے آئیں گے نائنٹی ٹو ہنڈرٹ پرسنٹ انہیں 50 ام سی کیوز میں سے آئیں گے یا ان سے ملتے جلتے جو باقی ہوں گے وہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو ہم کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اتارے ہوئے ام سی کیوز سارے ام سی کیوز کی سورسز میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بھی تھوڑے سیٹسفائی ہو جائیں ام سی کیوز میں نے کہاں سے لیا ہے یہ ام سی کیوز میں نے سارے ڈیفرنٹ کوچنگ سینٹر ہیں جیسے پریکٹیکل سینٹر ہے آدم جی ہے میک ہے اور ڈیفرنٹ سکولز ہیں جن کے پریلیمز ہوتے ہیں جو کہ بورٹ کے حساب سے امپورٹنٹ تھے ان سب کو میں نے کلیکٹ کیا وہاں سے پھر میں نے جو ہے جو ام سی کیوز میچ ہو رہے تھے وہ سارے اتارے اور کچھ ڈیفرنٹ تھے وہ بھی اتارے اور کچھ جو مجھے لگ رہا تھا امپورٹنٹ ہے وہاں سے بھی میں نے اتارے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ گوگل سے اور یوٹیوب سے بھی میں نے جو ہے کلیکٹ کیے ہیں تو بن زیادہ رہے تھے لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے صرف پچاس کو جو ہے اس میں سے میں نے فلٹر کر کے صرف پچاس انسی کیوز جو کہ موسٹ امپورڈنٹ تھے اور موسٹ ریپیٹڈ تھے تقریبا ہر کسی نے ہر کسی کیوچنگ والے نے دیے ہوئے تھے سکول والے نے وہ میں نے نکالے ہیں آپ کے لیے تو اب امید ہے آپ سورس سے مطمئن ہو گئے ہوں گے تو میں اب سلیشن کی طرف چلتا ہوں جو ففٹی امسی کیوز ہیں تو میں آپ کے سامنے ریجسٹر لیا دوں جس پہ میں نے ففٹی امسی کیوز پورے اتارے ہوئے ہیں ان کا میں آنسر آپ کو کراتا جاؤں گا اور جو سلیشن جس امسی کیوز کا ہوگا وہ بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ اس سے ملتا جلتا اگر آ جائے تو آپ خود بھی کر لیں سٹوڈنٹ یہ ریجسٹر ہے جس پہ میں نے اتارے ہوئے ہیں ففٹی امسی کیوز ٹھیک ہے تو پہلا امسی کیوز دیکھیں موسٹ امپورٹن امسی کیوز ہے ڈیفرنٹ کوچنگ سینٹر سے پہلا ہے ایف اے سیٹ ہے 2 3 اینڈ بی سیٹ بی ہے 1 2 دن اے مائنس بی سٹوڈنٹ اے مائنس بی جب دو سیٹ کو ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں تو جو نیکسٹ سیٹ ہوتا ہے یعنی اے مائنس بی میں جو ہے یہ بی ہے اے اور بی دونوں کے ایلیمنٹ جو سیم ہوتے ہیں کٹ جاتے ہیں لیکن جو پہلے میں بچتے ہیں وہ ہم آنسر میں لکھتے ہیں کیسے یہ دیکھیں یہاں 2 3 ہے یا 1 2 ہے 2 سے 2 کینسل ہو جائے گا یہاں 3 بچے گا اور یہاں پر 1 بچے گا لکھنا تو 3 1 چاہیے آپ کے ساتھ سے لیکن نہیں جو پہلے میں بچے گا ہم صرف وہی لکھیں گے یعنی کہ اس میں صرف 3 بچے گا تو آنسر ہمارے کیا ہوگا 3 ہوگا ٹھیک ہے سمجھ گئے یہ 3 ہے اسی طرح دوسرا دیکھیں in a certain college there are 360 boys and 240 girls the simplest ratio of boys to girls is boys to girls یعنی پہلے boy پھر girl 360 boy 360 boy اور 240 girls ٹھیک ہے اب ان کی ratio آپ find کر لیں 360 divided by 240 کر دیں 0 سے 0 cancel 6 کے table میں آ رہے ہیں 6 6 36 اور 6 4 64 64 64 again 2 کے table میں آ رہے ہیں 2 3s are 6 اور 2 2s are 4 3 2 ان کی ratio بن رہی ہے جو کہ ہے option number 1 ٹھیک ہے student میں اس طرح ایک کام کرتا ہوں یہ solution جو میں کرا رہا ہوں یہ آپ کو میں red pen سے کرا رہا ہوں تاک کہ یہ blue سے blue mix نہ ہو جائے تیس طرح دیکھیں the value of determinant is اب determinant کی value نکالنا آسان ہوتی ہے دونوں diagonal کو آپس میں multiply کرا دیں student diagonal کیا ہوتی ہے ایک diagonal یہ ہے اور ایک diagonal یہ ہے ان دونوں کو multiply کریں اور بیچ میں minus کا sign آئے گا 2 1s are 2 minus کا 2 بیچ میں minus کا sign 5 4s are 20 یہ minus plus minus اور یہ بھی minus ہے تو plus ہو جائے گا 20 20 minus 2 بڑے کی sign 18 آئے گا تو یہاں 18 کیا ہے یہ رہا ٹھیک ہے student 18 اسی طرح دیکھیں 4 والا discriminant of x square plus x plus 1 equal to 0 is discriminant discriminant آپ کو student پتا ہے کیا ہوتا ہے discriminant ہوتا ہے ہمارا d جس سے ہم لکھتے ہیں d square minus 4 a c ٹھیک ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے student یہ quadratic formula square root کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب b square minus 4 ac کریں گا اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے b square minus 4 ac اس کا b دیکھیں 1 ہے a b 1 ہے c b 1 b square 1 minus 4 ac 4 1 minus 4 کتنا ہو گیا student 1 minus 4 minus 3 discriminant minus 3 آگیا ٹھیک ہے یہ minus 3 ہے اب اسی پہ لگا جائیں ٹھیک ہے the function x plus 5 upon x square plus 5 x plus 6 is known as اس function کو کیا کہیں گے improper proper یا دونوں یا نہیں student 1 اگر نیچے وار degree یعنی نیچے جو آپ کی expression ہے اس کی جو power ہے بڑی سے بڑی power یہاں 2 ہے اور اوپر والی degree کی بڑی سے بڑی power 1 ہے اگر نیچے والی power بڑی ہو اوپر والی سے تو وہ ہوتی ہے proper ٹھیک ہے proper function ہوتا ہے تو یہ ہمارا proper ہے اگر نیچے والی کم ہو اوپر والی سے تو پھر کیا ہوگی improper ٹھیک ہے اسی طرح اگلا دیکھیں the arithmetic mean of data set یہاں اب ہم نے mean نکال نا ہے mean کے لیے ان سب کو add کر 1 2 3 4 5 6 6 سے divide کر دینا ہے calculator پر کریں 13 9 calculator simple calculator پر بھی ہو جائے گا میرے پاس scientific calculator ہے 4 plus 5 plus 0 plus 8 plus 10 plus 3 یہ ہوگی 30 30 کو آپ 6 سے divide کریں گے تو 5 آ جائے گا یہ ہے right answer ٹھیک ہے student اسی طرح 7 پہ چلتے ہیں student mcq number 7 اسی اگلے page پہ ہے ہمارے پاس if 5 cm and 12 cm are two sides of a triangle then a right triangle کی بات ہو رہی ہے hypothesis کیا ہوگا hypotenuse آپ کو پتہ ہے دونوں sides کے square کا sum ہوتا ہے یعنی 5 کا square اور ہمارا hypotenuse ہوگا 5 کا square 25 اور 12 کا square 144 25 اور 144 کتنا ہوتا ہے student ہمارا hypotenuse کا یہ پائتھا گورا تھیورہ میں student hypotenuse کا square equal to perpendicular square base کا square تو یہ ہو جائے گا 144 plus 25 equal to 169 169 hypotenuse کا square ہے اگر خالی hypotenuse تو اس پہ square root لگا دیں تو 169 کا square root ہوتا ہے 30 ٹھیک student اسی طرح next دیکھیں the range in data اب اس میں range ہم نے find کرنی ہے range کیا ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی value دیکھیں 25 لگ رہی ہے 25 ہی ہے اور سب سے چھوٹی value دیکھیں 8 ان کو minus کرا دیں is equivalent 2 اب 7 ratio 12 کس کے equivalent ہے 28 40 کے 42 71 کے 72 42 کے 42 72 کے student 7 12 ہے اب دیکھیں 7 یہاں ہم نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ یہاں جو بھی number ہیں یہ 7 کے table میں پہلا number 7 کے table میں آنا چاہیے دوسرا number 12 کے table میں آنا چاہیے یہاں پہلا 7 کے table میں آرہا لیکن دوسرا 12 میں نہیں آرہا یہ option نہیں ہے پہلا 7 میں آرہا دوسرا 12 میں نہیں آرہا یہ بھی نہیں ہے اب بچے یہ دو option ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا دیکھیں پہلا 7 کے table میں نہیں آرہا تو یہ بھی نہیں یہاں پہلا 7 کے table میں آرہا ہے اور دوسرا 12 کے table میں آرہا ہے تو مطلب صرف یہ بچا ہے یہ آرہا ہے تو یہ answer ہوگا ٹھیک ہے اس پہ ہم tick لگا دیتے ہیں اس کو آپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں 7 6 of 42 اور 12 6 of 48 دونوں کو same سے ہمارا divide کر رہا 6 6 6 ہے تو اسی لیے یہ equivalent ہے next پہ دیکھیں the distance of any point of a circle from its center is called its circle کے center سے یہ چھوٹا سا circle بنا دیتا ہوں اس کے center سے distance کسی point تک کیا کہ لاتا ہے student آپ کو بتا ہوگا radius ٹھیک ہے اور radius multi two کیا ہوتا ہے theta is negative theta lie in quadrant اب student یہاں پر آپ کو سمجھ نا ہوگا quadrant ہمارے چار قسم کے ہیں first quadrant second quadrant third اور fourth تو یہاں میں بتا دوں آپ کام کرتے ہیں ادھر بنا لیتے ہیں quadrant کے لیے یہ سمجھ لیں کیونکہ یہ mcqs آئیں گے ہی آئیں گے ان میں سے ایک دو تو پہلے میں سارے positive ہوتے ہیں student دوسرے میں sign positive دوسرے میں 10 positive اور چوتھے میں cos positive ٹھیک ہے اب یہاں sign positive ہے تو sign کا inverse ہے یعنی cosec وہ بھی positive ہوگا اسی طرح 10 positive ہے تو 10 کا court positive ہوگا یہاں cos positive ہے تو cos sec positive ہوگا اچھا ان دونوں کے علاوہ باقی سب negative ہوں گے یہاں بھی ان دونوں کے علاوہ باقی سب negative ہوں گے اور ادھر بھی ان دونوں کے علاوہ باقی سب negative ہوں گے جبکہ first والے میں سارے positive ہوں ٹھیک ہے اب یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا mc کی کہہ رہے ہیں کہ cos positive ہے اور sign negative ہے cos positive کی بات ہو رہی ہے sign negative یعنی sign negative first quadrant تو نہیں ہے cos positive fourth میں ہو سکتا ہے اور یہاں باقی سارے negative ہیں تو sign negative ہو گا یہ ہمارا fourth quadrant ہے یہاں ہم fourth پہ ٹک لگا دیں اسی طرح next والا negative ہوگا positive ہوگا negative positive دونوں تو نہیں ہو سکتا zero بھی نہیں ہو سکتا یا negative ہوگا positive ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں third quadrant جو ابھی ہم نے بنائے ہے دیکھیں first second third fourth ٹھیک ہے یہاں سے counting ہوتی ہے first quadrant second third fourth third quadrant میں 10 اور quote دونوں positive ہیں third میں اب ڈیفرنٹ question ہے sum of cube root of unity is cube root کا sum اور کیا ہوتا ہے اس میں یہ ایک formula ہے جب ہم omega والا chapter میں کرتے ہیں تو یہی formula use ہو کے improve کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سمجھا گیا یہ formula ہے یہ formula ہے یہ answer ہے 1 plus omega plus omega square equal to zero اب اس کا prove بھی ہے اس chapter کی پہلے exercise میں پہلا دوسرا question ہے جس میں ہم prove کر کے بتاتے ہیں یہ zero کے برابر کیسے ہوتا ہے ان کی value put کرتے ہیں solve کرتے ہیں تو اس side پہ zero آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب next پہ چلتے اگلے page 14 mcqs student mcqs number 14 angle of elevation angle of depression both یا none student دو ہی angle ہوتے ہیں observer کے لئے یا angle of elevation ہوتا ہے یا angle of depression ہوتا ہے اگر وہ naked eye سے دیکھ رہا ہے تو both اور none تو آپ ہٹا دیں اب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا یا angle of elevation یا angle of depression اب below the elevation کا مطلب کوئی نہ کوئی range کوئی چیز elevate ہو رہی ہے تو میں آپ دونوں بنا کے دکھا دیتا ہوں یعنی کہ یہ بندہ ہے بندے کی آنکھ ہے فرض کر اور یہ آنکھ سے نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے angle اس کا جو بن دوسرا بن سکتا ہے کہ یہ بندہ ہے اور یہ اپنے کھلی آنکھ سے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کا angle بن سکتا یہ یہ دو طرح کی angle بن سکتا ہے یہ جو نیچے والا angle یہ اوپر والا angle ہو کیا یہ نیچے والا angle اس کو کہتے angle of depression 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 dip dip depression ٹھیک ہے اور اس اوپر والے کو کہتے elevation ٹھیک ہے دونوں میں نے بتا دیئے تو یہ blow ہے وہ above ہو سکتا ہے above ہو گا تو elevation blow to depression یہ کیا ہوگا ابھی angle of depression ٹھیک ہے 15 دیکھیں the median in data set 5 to 4 18 16 اب ہمیں median find کرنا ہے median آپ کو بتا student beach کی observation ہے تو اس کے لئے ہم پہلے اس کو ascending order میں arrange کریں ہمارا ہمارا کیا ہوگا 2 پہلے آ جائے گا پھر 4 آئے گا پھر 5 پھر 16 اور 18 اب ہم دیکھیں کہ کتنی terms ہیں 3 اور 2 5 5 5 5 ہے تو ایک ہی اس کا median ہوگا beach والا beach والا پون س یہ ٹھیک ہے تو یہ آگیا 5 ٹھیک student اس کے بعد ہے اگر یہ 6 ہوتا ہے یعنی even ہوتے تو دونوں جو بیچ والے ہوتے وہ ہمارے دونوں ہوتے پھر اپشن میں بھی دو دو دی ہوتے 16 میں ہے اب یہ ای ڈیلٹا بھی جس طرح اس کا پہلا مائنس والا کیا یہ بھی ویسے ہوگا لیکن اس میں ہم نے یہ کیا تھا جو پہلے سیٹ میں بچ گئے صرف وہ ہی لکھے تھے اس میں جو دونوں میں بچ جائیں گے ترتیب سے لکھ دیں گے اگر میں ای ڈیلٹا بھی یعنی منس کروں تو دیکھیں یہاں 2 سے 2 کر جائے گا 4 سے 4 کر جائے باقی سب بچ جائیں گے اب اگر مائنس والا ہوتا تو ہم صرف 1 3 لکھتے کیونکہ ڈیلٹا بھی ہے تو ہم لکھیں گے 1 3 اور 6 3 تو یہ والا صحیح option ہے 1 3 6 ٹھیک ہے اس کے بعد 17 دیکھیں the mean proportion between a and b is a square اور b square کے درمیان mean proportion کی بات ہو رہی ہے x square equal to a square and b square ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کیسے mean proportion ہمارا ہوتا ہے x square اور جو دونوں چیزیں دیو ہیں ان دونوں کو آپس میں multiply کر دیں a square b square ہمیں خالی x چاہیے square root on both side لگائیں گے تو یہ square cut جائے تو بچے گا ٹھیک ہے یہ ہے آنسر آنسر صحیح اب اگلا دیکھیں 18 if 2x 3y and 6z are in continue proportion then اب یہ continue proportion میں 2x 3y 6z یعنی 2x 3y ہے تو 3y 6z ہوگا ٹھیک 3y 2 دفع ہوگا تو 2x کو 6 2 6 12 اور 3 3 9 9 y square equal to 12 x 9 y square equal to 12 x z ٹھیک ہے یہ ہے option یعنی کہ اس طرح میں بنا دوں آپ continue میں یہ ہوتا ہے 2x 3y یہ ختم ہو رہا equal to یہ سے شروع ہوگا 3y 6z یہ دونوں آپ میں multiple ہوتا ہیں اندر والے آپ میں equal ہوتا 6 to 12 x z ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ صحیح آنسر ہے next پہ دیکھیں for a matrix a a inverse کا inverse a inverse student a ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ والا آنسر ہے یہ میں سرکل کرتا جا رہا ہوں اسے کے لئے آپ کو پیپر میں نمبر کے ساتھ یہ mcqs نمبر آپ لکھ لیتے ہیں 20 15 ان کے سامنے صرف آپ نے right answer لکھنا ہوتا ہے section a b to آپ کو پتا ہے section b student اس کا ہم نے کر لیا practical center اور model paper کے جو solution تھے questions کے وہ ہم کر چکے section b اور c دونوں mcqs رہتے تھے mcqs بھی ان کا link نیچے description میں موجود ہے student میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ description آپ ضرور visit کر لیا کر ہیں description میں ہم آپ کے لئے important link چھوڑ دیتے ہیں بعض ہم کہہ نہیں پاتے تو وہ بات description میں نیچے لکھ دیتے ہیں اور نیچے link ہمارے ہوتے ہیں ان link جیسے وہ 50 ہمارے نکل جائیں گے ان کا بھی ہم بنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں 20th پھر چلتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں 20th میں find x if is a singular matrix یہ singular matrix ہے تو x نکال ہے student singular matrix کا determinant 0 کے برابر ہے یعنی 5 1 2 x برابر 0 کے اب یہ کیا ہو جائے 5x سے multiply ہوگا 5x minus 2 equal to 0 اور 5x equal to 2 اور x equal to 2 upon 5 ٹھیک ہے یہ والا right answer circle بھی کر رہا ہوں tick بھی لگا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اترتا جائے solution بھی کراتا جائے رہا ہوں next چلتے ہیں question number mc quiz number 21 student 21 ہے if omega is a cube root of unity then 2 plus omega کی power 6 اور 7 میں 2 کتنا ہوتا ہے مطلب whole power 2 omega کی power 6 ہم پہلے دیکھ لیتے student omega کی power 3 آپ لوگوں کو بتا دیا تھا جب ہم exercise کر رہے تھے 1 ہوتی ہے omega کی power 3 جب 1 ہوتی ہے تو omega 6 کو ہم لکھ سکتے ہیں omega 3 کا square یعنی کہ 1 کا square 1 کا square کیا ہوگا 1 ہی ہوگا 1 کی power کچھ ہوئی تو 2 plus omega 6 کا basically مطلب ہے 2 plus omega 6 کا مطلب ہے 2 plus 1 کا square 2 plus 1 کا square یعنی 3 کا square کیا ٹھیک ہے امید سمجھ جائے ہوگا next پہ دیکھیں 22 پہ if triangle اچھا یہ triangle نہیں discriminant ہے b square minus 4 ac of quadratic equation with the real coefficient is perfect square then its root or اگر perfect square ہو تو roots کیا ہوں گے real irrational and unequal real rational and unequal real and unequal imaginary student جب perfect square ہو تو roots rational ہوتے ہیں یاد رکھئے گا تو ان چاروں option میں rational صرف ایک option میں موجود ہے اور وہ ہے rational and unequal option rational and unequal سہی next پہ دیکھیں 23 پہ the improper fraction can be reduced into proper fraction by improper fraction کو ہم proper fraction میں کیسے reduce کر سکتے ہیں improper fraction student ایسی fraction ہوتی ہے جس میں اوپر والی power degree جو ہے زیادہ ہو اور نیچے والی کام ہو جیسا جیسا میں ایک لکھ دیتا ہوں x cube upon x یہ improper ہے یعنی اوپر cube ہے نیچے power 1 ہے تو اس کو proper جب کرتے ہیں divide ہو رہی ہے تو یہ divide کرا دیں x cut جائے گا اوپر دو بچے گا تو مطلب division سے next پہ دیکھیں 24 partial fraction of 5 upon x square can have اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں 5 upon x square minus a square پہلے تو آپ دیکھ لیں a square minus b square والا formula یہاں لگ رہا ہے ہو جائے گا نیچے x minus a اور x plus a یہ ہو جائے گا نیچے یعنی denominator میں دونوں آ جائیں گے تو a upon x minus a plus b upon x plus a to a ایسا option پہلا یہ یہ ہمارا ٹھیک ہے student next دیکھیں 25 25 the positive square root of variance is called positive square root of variance کیا کہلاتا student variance آپ کو بتا ہے اس طرح اس پہ اگر square root لگا دیتے ہیں تو square cut جاتا ہے اور خالی یہ بچتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں sd یعنی standard deviation تو یہ ہمارا ہوگیا standard deviation 25 پہ ٹھیک ہے student standard deviation یہاں ہمارے 25 mcqs ہو جاتے ہیں باقی 25 mcqs student ہم نے سوچا کہ next ویڈیو میں کریں گے یہ ویڈیو کافی لیند ہی 24 25 minute کی next ویڈیو کا link نیچے description میں موجود ہوگا آپ بھی دیکھ لیں جب تک آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم link دے چکے ہوں گے آپ ضرور دیکھ گے یا پھر آپ ہمارے چینل وزٹ کریں گے نیچے ہم link دے دیں گے playlist کا آپ کو link میں لے جائے گا جہاں پر mcqs بھی ہیں اور section b اور section c solution بھی موجود ہے ٹھیک student ملیں گے next ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور اینڈ اپنا خیال رکھی بھئے